بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے اللہ باکہ آپ کو خیریت سے رکھیں لیئر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹینٹھ کلاس چینل سائنس کے جو ہے پیپر پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن اکارڈنگ کیو نیو پیپر سکیم ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو یہ بٹا جو پیپر پیرنگ سکیم میں ہے یا پیپر پیٹرن ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے پنجاب کے کسی بھی بورڈز سے بلونگ کرتے ہو بیٹا وہ اس پیپر سکیم کے مطابق اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں اس پیٹرنگ کو فالو کر لیتے ہیں تو پیپر میں فرمارکس حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو اپ ڈیو اپ ڈیو بہت آسانی مل سکیں بٹا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ملٹیپل چوائس کوئیسٹن ہے یعنی ایم سی کیوز تو ہمارے پاس جو ٹو تھوزن پونٹی ٹو کا جنرل سائنس کا جو بٹا پیپر ہوگا اس میں ٹینت کلاس کی بوک میں جو ایم سی کیوز آئیں گے بٹا چپٹر نمبر سیون میں سے تین ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر ایٹ میں سے بھی تین ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر نائم میں سے چار ایم سی کیوز آئیں گے اور چپٹر نمبر جو ہے آپ کے پاس ٹین اس میں سے بھی چار ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر جو الیون ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا ٹوٹل یہ پندرہ ایم سی کیوز آئیں گے بٹا جن میں سے آپ نے جو ہے پندرہ کے پندرہ ہی سال کرنے ہیں جو پیپر کا پہلا قویشن ہوتا ہے ایم سی کیوز والا اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بٹا اگر ہم شارٹ قویشن کی بات کریں تو شارٹ قویشن کے ہمارے پاس یہ پوشن دیئے ہوئے ہیں نو نو قویشن ہوں گے ہر ایک میں جن میں سے آپ نے چھے چھے کرنے ہیں قویشن نمبر ٹو جو پیپر کا ہے اس میں شارٹ قویشن ہے پورشن کے اندر قویشن نمبر ٹو میں ٹوٹل نائن آنے ہیں جن میں سے چھے جو ہے وہ چیپٹر نمبر سیون میں سے آئیں گے اور تین جو ہے وہ چیپٹر نمبر ایٹ میں سے آئیں گے تو ٹوٹل نو آئیں گے جن میں سے آپ نے کوئی سے چھے کرنے ہیں اس کے بعد بٹا یہ جو چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس میں سے جو تین آنے ہیں یہ پہلے ہاف چیپٹر میں سے آنے ہیں اور جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں بٹا جو تین question آئیں گے وہ اگلے میں آئیں گے question number 3 میں اور 6 آئیں گے chapter number 8 میں سے تو یہ بھی ہے سوری 9 میں سے chapter number 8 میں سے 3 آئیں گے اور chapter number 9 اس میں سے 6 آئیں گے تو یہ بھی total 9 ہوں گے جن میں سے آپ نے کوئی سے 6 کر لینے ہے بیٹا یعنی اگر آپ اس کے chapter number 7 کے 6 prepare کر لیتے ہو تو یہ والا question بھی آپ کا full ہو جاتا ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ادھر سے question number 3 میں سے اگر آپ 9 کے 6 کر لیتے تو آپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ والے کرنے کی ضرورت نہیں ہے chapter number 8 کو اگر آپ نہ بھی کریں chapter 7 اور 9 کو کر لیں تو یہ دونوں question ہو جائیں گے اس کے بعد اس کا جو بیٹا short question کا تیسرا سوال ہے question number 4 اس میں بھی 9 آئیں گے جن میں سے آپ نے 6 کرنے ہے chapter number 10 میں سے 6 آئیں گے chapter number 11 میں سے بیٹا جو ہے وہ 3 آئیں گے تو اگر آپ chapter number 10 کو اچھے سے prepare کر لیتے ہو تو chapter number 11 کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بیٹا short question کی جو ہے وہ paper scheme اور paper pattern تھا اب ہم long question کی طرف چلتے ہیں کہ long question کس طرح سے آنے ہیں بیٹا اگر long question کی بات کریں تو ہمارے پاس paper میں پانچ long question آنے ہیں جن میں سے ہم نے کوئی سے تین کرنے اور دو ہم choice پہ چھوڑ سکتے ہیں جو question number 5 6 7 8 اور 9 یہ پانچ سوال آپ کے آنے ہیں ان میں سے آپ کوئی سے تین کر سکتے ہیں چاہے پہلے تین کرنے چاہے last والے تین کرنے چاہے center سے کرنے چاہے پہلا center والا last والا کوئی بھی تین آپ نے کرنے دو آپ نے چھوڑ دینے ہے اس میں بیٹا جو question number 5 ہے اس کا جو ہے وہ chapter number 7 میں سے دونوں part a b اور b b یعنی complete question آئے گا chapter number 7 میں سے 5 والا دوسرا جو آپ کا long question ہے وہ chapter number 8 میں سے آئے گا تیسرا جو ہے وہ chapter number 9 میں سے آئے گا long question کے باتا دو part ہوتے ہیں a اور b اور دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی chapter میں سے آنے ہیں ایک 7 میں سے آئے گا جو چھٹا ہے وہ 8 میں سے آئے گا 9 والا long question جو ہے وہ آپ کے پاس chapter number 9 میں سے آئے گا 7 والا اور جو ہے 8 والا جو question ہے آپ کا وہ chapter number 10 میں سے آئے گا اور جو 9 والا question ہے وہ chapter number 11 میں سے آئے گا تو یہ total جو ہے آپ کے پاس جو پانچ long question آئیں گے اور ان میں سے آپ نے کوئی سے تین کرنے ہوں گے تو یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ 10th class جنرل سائنس کی جو ہے پیپر پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے اگر بیٹا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ شیئر کرنے لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ہماری جو ہے دوسرے جتنے سبجیکٹ ہیں ان کی گیس پیپرز کی پیپر پیرنگ سکیم کی اور جنرل سائنس کے گیس پیپرز تھی ویڈیو بہت آسانی مل سکے اللہ حافظ خوش رہے